سینر صاحبی تجزیکار آسمہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آسمہ جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال خیبر پختنقہ حکومت کے وزیرعالہ علی امین گندہ پر کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس میں کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ یہ صرف ترامیم کا معاملہ نہیں ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالو نظر آتی ہیں ہر چیز کے اعتبار سے وجہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ کے اوپر بات کرتے ہیں ان آئینی ترامیم کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے اور اس ٹائمنگ سے جڑے حالات اور واقعات بھی بہت اہم ہے اسی طرح سے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے وہ بہت اہم ہے اور اس سے جڑے حالات اور واقعات بھی بہت اہم ہے تو یہ بات بالکل درست ہے اپ سے کچھ تن پہلے عمران خان صاحب نے اپنے کچھ وکلہ سے یہ بات کی تھی کہ یہ آئینی ترامیم کو روکنا جو ہے وہ ہمارا اولین مقصد ہے اور ہم ہر صورت ان ترامیم کو روکیں گے ورنہ پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ ریاست کو بھگتنا پڑے گا اس طرح کی بات جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی تھی پھر اسی طرح کی جو بات ہے وہ ہم نے حکومتی عراقین سے بھی سنی کہ ہم نے اس ترامیم کو ان ترامیم کو ہر صورت کرنا ہے بھلے اس کا نقصان کچھ بھی ہو جائے اس کا خمیازہ کچھ بھی بھگتنا پڑے تو یہ دو اینڈ ڈائے والی سیچویشن ہے اور آکٹوبر جو تھا وہ اس کو پہلے سے اسی طرح سے پرسیب کیا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ خاجہ آصف صاحب کا پری ایمٹ کرنا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اس کو آڈٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سے آئینی ترامیم کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آنا یعنی الیکشن کے آڈٹ کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بھرپور طاقت کے ساتھ سامنے آنا یہ سب چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہیں اور یہی وہ وقت ہے جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائنل ہے یہ ہتمی لڑائی ہے یہ آخری مرحلے کی لڑائی ہے ایک چیز میں اس میں ایڈ کر کے آپ سے پوچھنا ایک چیز میں ایڈ کر کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت تو فرنٹ پر ہے اسٹیکس حکومت سے کہیں زیادہ ہائے ہیں یہ درست ہے بکل اس میں تو بہت زیادہ یعنی دونوں طرف کے سٹیکس بہت زیادہ ہائے ہیں اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب وہ بھی پرسن سپیسیفک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس بننا چاہیے اور حکومت کے سمجھ رہی ہے کہ ان کے لیے روکنے کے لیے جو رکاوٹیں وہ بھی ویزیبل ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سٹیکس دونوں طرف ہائے نہیں ہیں مگر ریاست کا جو سٹیک ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آداد و شمار نظر آ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے یا ریاست جو ہے وہ کسی بہتر طریقے سے آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کے بعد ان سادی چیزوں کا پیدر پہ ہونا اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کے لیے بھی رہائی کے لیے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ اپنی پوری فورس استعمال نہیں کریں گے کہ ریاست ان سے بات کرے جو کہ ان سے بات نہیں کرے اسٹیبشمنٹ ان سے بات نہیں کرے حکومت ان سے بات نہیں کرے اور اگر وہ اپنا فورس لڑا کے اس بات کے معاملے کے اوپر لے کے آتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہو تو میرا خیال ہے اس کے لیے بھی یہ ایک مہینہ بہت اہم ہے اگر اس مہینے کے بعد یعنی اگر حکومتی ترامیم آئینی ہو گئی اور ایک جو سپریم پورٹ کی آخری امید ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی یہ جو فورس ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ہیومن شیلڈ ہے جس کو اتجاج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر یہ موقع بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حتمی لڑائی کے اندر ان کو کامیابی نہیں ملے گی اور وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا تو میرا خیال ہے اور یہی حکومت اور ریاست بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کو ہر صورت جو ہے اس ایک مہینے کے اندر اپنی رٹ کو برقرار رکھنا ہے اپنی حکومت کو برقرار رکھنا ہے اپنی ریاست کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ان کے نظریک ان کا خیال ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ دو اینڈ ڈائے والا جو انوائرمنٹ ہے یہ دونوں طرف ہے اور اسی لیے ہم اکتوبر کو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ بھی قرار دیتے ہیں پاکستان کی ہمیشہ سے رائے لیکن اب تو زیادہ سگنیفیکنٹ ہو گیا حکومت جو ہے وہ دیفنسیو ہے اور خان صاحب ہمیشہ کی طرح اٹیک is the best defense والی policy پر ہیں اس سی او ہونے جا رہی ہے محسن نقوی صاحب کا آج بیان تھا کہ میں اس سی او کو ثبوتاج نہیں کرنے دیں گے تو اس دیفنسیو موڈ میں ایسا تو نہیں جس طرح پچھل دفعہ علی امین گنڈاپور صاحب اور آزم سواتی صاحب کے ذریعے بات کی گئی تھی عمران خان سے جلسہ نہ کرنے کو کہا گیا تھا تو پھر ایک بات پھر بات کی جائے اور خان صاحب کی امیریں بر آئیں ان سے کہا جائے کہ سی او تک معاملے کو بڑھا دیں آگے مجھے ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی کہ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے کہا جائے کہ چلیں بات کرتے ہیں کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس ایکسٹریم قدم کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کو آنا بھی پڑا ہے اچھا تحریک انصاف کے جو ہے امران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ انہوں نے کال دی ہے کہ ان کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائے یا ان کے لیے بات کی چیت کی جائے یہ کوئی ظاہر ہے کہ اس کوئی اور مقصد نہیں ہے یہ یک نکاتی ایجنڈا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ صرف امران خان صاحب کی رہائی کی جائے دوسری طرف حکومت اس کو این ارو کہتی ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ این ارو چاہتے ہیں لیکن یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے دیکھیں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیرعالہ جتھا سازی کر کے وفاق کی طرف بڑا ہے اور وفاق کے اوپر وہ حملہ آور ہے اس کو حملہ آور یوں کہیں گے کیونکہ کبھی بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی فورس لے کے نہیں آتی ہیں وہ پولیس کے ساتھ وہ اپنی سرکاری مشینری کے ساتھ پہلے سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے یہ جب وہ وزیرعالہ تھے انہوں نے بھی یہ کیا تو اور یہ دوسری بار ہے کہ وہ اپنی فورس لے کے اسلام آباد کی طرف آئے اس میں ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ وہ آتے لاؤلشکر کے ساتھ ہیں گفتگو نارے بھڑکے ان کی وہ بڑی کھڑاگ ہوتا ہے لیکن وہ ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بھی جلسے میں نہیں پہنچ پائے لاہور میں بھی جلسے میں نہیں پہنچ پائے آج بھی وہ پہنچے ضرور لیکن وہ چلے گئے ایک کے پی ہاؤز آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مطلوبہ جگہ نہیں پہنچ پاتے جیسے شہباز شریف اے پورٹ نہیں پہنچ پائے تھے برکل ایسے ہی ہے اور یہ مسٹیریس بھی ہے لیکن آپ اس میں تھوڑا سا مارجن جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو دیں ایک تو وہ ایک صوبے کے وزیرعالہ ہیں جس کے پاس مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے دوسری طرف ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ کارکنوں کا بھی ہے اور عمران خان صاحب کا بھی ہے عمران خان صاحب کی بھی آخری امید علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور تحریک انصاف کے کارکن بھی یہی سمجھتے ہیں آج ہی آپ دیکھ لیں پہ جی پنجاب سے کال تو پاکستان بھر سے تھی مطلب خیبر پختونخواہ سے تو پٹیکلر تھی مگر پاکستان بھر سے تھی پنجاب کی کوئی قیادت نہیں نکلی آپ نے دیکھا پنڈی اسلام آباد کی طرف سے لوگ نہیں آئے یہ جتنے لوگ بھی آئے جتنے بھی پہنچے ہیں یہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف خیبر پختونخواہ کے لوگ تھے جو کہ وہاں پہ پہنچے اور ان کی گرفتاری ہوئی کیا خیبر پختونخواہ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ کہاں ہے پنجاب کی قیادت کہاں ہے باقی لوگ دیگر وغیر ایون خیبر پختونخواہ کی جو لیڈرشپ ہے باقی لیڈرز ہیں وہ کہاں پہ ہیں صرف علی امین گنڈاپور کے کندے کے اوپر تلوہ رکھنا یا ان کے اوپر ان کو پورس کرنا کہ آپ جو ہے صرف وہی رجات دہندہ بنیں وہی سیویے بنیں میرا خیال ہے یہ بھی بہت زیادہ اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹیجی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے جس طرح سے آپ نے لاہور کی بات کی اسی طرح سے آپ نے اسلام آباد کی آج بات کی کہ وہ اچانک چائرنا چاک پر اپیئر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پہلی طور پر جو ہے وہ کیپی ہاؤس پر پہنچ جاتے ہیں جبکہ کارپنان جو ہے وہ بعد میں ان کے جو ہے وہ پہنچتے ہیں تو یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کام ڈاؤن کیا جائے اور میرا خیال ہے دونوں طرف کو خوش کرنے کے چکر میں کسی ایک طرف بھی خوش کسی کو نہیں کیا جا سکتا اور یہی صورتحال اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ کی بھی ہے اچھا دو چیزیں آپ سے چھوٹی چھوٹی پوچھنا چاہیں گے وقت ہمارے پاس کم ہے ایک تو محسن نقی صاحب کا ادعویٰ ہے کہ ایک سو بیس افقان باشندے گرفتاد کر لیے گئے ہیں آپ اسلامباد کے ہارٹ کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی الارمنگ ہے یہ بات دوسرا ہم نے دیکھا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے بھی صورتحال کو اس طرح نمٹا گیا کہ آپ کس طرح شہدیوں کی زندگی اجیرن بنا سکتے ہیں آپ ایک جگہ مختص کر دیں اور کوشش کریں کہ ایس سی او سمٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو ان دونوں پر کامنٹ کیجئے گا بلکل بجی یہ تو بات درست ہے اسلامباد کے رہائشیوں کی زندگی تو بہت عذاب اور اجیرن بن گئی اور خاص کر کے جو یہ جو ہمارے تاجر برادری ہے ان کے لیے بھی لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے ہاں صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر ہے قانون ایک پاس ہو چکا ہے اس کے اوپر اسلامباد میں جو کہ جس کے ہم کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا کسی بھی جمہوری ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ قانون بنا دے کہ یہاں پہ نہیں لیکن اسلامباد کی ضرورت ہے یہاں ڈپلومیٹس ہیں یہاں بہت سے لوگ ہیں اور جہاں تک غیر قانونی افغانی لوگوں کی گرفتاری افغان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے کرن دے تھے یا بشن دے تھے دیکھیں حکومت کو ثبوت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اور آنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں کتنے ہیں ایکزیکٹ نمبر کیا ہے ان کی جو انفرمیشن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے آج بھی اسلامباد کے جو بلو ایریا اس میں آگ لگائی گئی ہے پہلے بھی جب عطاب اندیال صاحب نے اجازت دیتی تھی ڈی چاپ پہ پہنچے تھے تب بھی آگ لگائی گئی تو یہ ایک مسٹرس تو ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے ایسا نہیں ہو سکتا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ دہشتگردی اور دہشتگرد بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ امن و امان کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ کڑے ہو کے پاکستان کی ریاست کو اور اس کو سٹیٹ کو بلیک میل کریں اور جس طرح سے لوگ وہاں سے آئے ہیں میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ وہ ٹرین لوگ ہیں یا نہیں ہیں لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز کریں ان سارے حقائق کو عوام کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے مختصر حکم ان کے جاری ہو گیا ہے تحریدی اس میں کہا گیا ہے کہ ایک جگہ مختصر کر دیں جہاں یہ احتجاج کر سکیں اس ڈیسیزن پر آپ کامنٹ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس سے پہلے جیسے بھی اسلام آباد سے باہر جگہ بنیمی ہے پریڈ گراؤنڈ یہاں پہ موجود ہے لوگوں کو وہاں پہ لائے جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا مولانا فضول عیمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا جی رائن کی جگہ خود پاکستان تیرے کے انصاب کی گممنٹ نے دی تھی ایک پورا ایک علاقہ جو تھا ان کو دے دیا تھا جن کا اسلام آباد سے انہوں نے اپنی اپنی اپوزیشن کے دور میں اسلام آباد پہ تو چڑھائی کرنی ہے تو ایک جگہ بنا دی جائے تاکہ لوگوں کا کاروبار ان کی زندگی اور اسکول مطلب آپ دیکھیں کہ ہر ہفتے تقریباً اب اسکول بند ہو جاتا ہے اسلام آباد کے اندر بچوں کا ان کی پرہائی کا بہت حرج ہو رہا ہے اور ایک بے یقینی کیسی صورتحال ہے اس خوبصورت شہر کو جہاں پہ پوری دنیا کی نظریں ہے اس کو کس طرح سے ایک کنورٹ کر دیا گیا ایک بارود کے اندر جس طرح سے شیلنگ ہو رہی ہے کل سے جو حالات یہاں پہ بنائے گئے یہ بہت افسوسناک ہے اور میرا خیال ہے اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوگا حکومت کو تو ہوگا کہ ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ اس بات سے اکتا جائیں گے کہ آئے دن جو ہے وہ چڑھائی والی جو صورتحالہ اس سے کس طرح سے نکلا جائے